ملک سے باہر جائے ملک سے بھرہ کے مشارف صاحب میں ڈبل کروس کر دیا ایڈ لی لیکن طالبان کو بھی سپورٹ کیا ایڈ سیکٹرا اور سوامن لادن جب پگڑے گئے پچھوارے میں سے کاکول اکیڈمی کے کیونکہ پاکستان کی ملٹری ہے کی ٹریننگ گراؤنڈ ہے تو اس کے بعد آبیسلی یہ امیج کھل کے سامنے آیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کی سب سے موسٹ وارٹیڈ دشتگرد کو جگہ بنا دی گئی یہ تو ایک بات ہے اس کے علاوہ پاکستان کا جو ام زیادہ سوسائیٹی ہے مورالی کرپٹ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کرپٹ ترین ریجیم چل رہا ہے اس وقت لوگ سمجھتے ہیں جتنی بورنگ ہوئی ہے اس عالمی سٹیڈویں کو پاکستان سے اس گرمنڈ نے لی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انیلسز کہتے ہیں انیلسز اور فیکس کہتے ہیں کہ ساٹھ سالوں پاکستان کے دور میں کسی حکومت نہیں لی اور ان پیسوں کو کوئی حساب کتاب پتا نہیں کہتے ہیں بجلی ہم پیدا بار پیدا نہیں کر سکے بات ہم کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلق ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ڈرونز کو روک دیں گے ہم کہتے ہیں کہ ان کی سپلائی لائن کو کاٹ دیں گے جذباتیات جو ہے وہ اور نیشنل انٹرسٹ ریشنل پالوٹکس کیا ہم نے یہ ابھی تک سیکھا نہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ جذبات کی بیس پر جو ہے ابھی بھی ہم تذکیر کر سکتے ہیں پوری دنیا کو میرے ساتھ آج کے تین مہمان جو ہے بہت امپورنٹ ہے جو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بیسکلی کھڑا ہوا کہاں پر ہے اور کس بنیاد کے پر ہم پاک پاکستان انگیج کر سکتا ہے آپ کیا اس کے میرٹس ہیں اور کون سے ڈی میرٹس ہیں بیسکلی پاکستان موجود ہیں جوکٹو پرویز بھود بھائی کسی تعلق کے محتاج نہیں فزکس آپ کی شعبہ ہیں آپ لمس میں سے پڑھاتے ہیں روکس صاحب بہت 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 سیبات پروگرام میں آپ کو شریف لائن فرید پراجہ صاحب موجود ہیں جناب جماعت اسلامی کے روح روا ہیں آج میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کی دو بکس پبلش ہوئی ہیں پراجہ صاحب بہت مبارک سفر نام آپ کے ایک رائٹ ونگ پارٹی صاحب کا تعلق ہے خاص پانٹی بھی رکھتے حسن نصار صاحب ہمیں بس ابھی جوائن کرنے والے ورسٹائل کولمکار کولمسٹ ہے فلوسفر ہے ان کی بھی ایک اپنی سوچ ہے اس کے اوپر اب میں آپ سے معذرت کے ساتھ اگر پراجر صاحب شروع کرلوں بات پہلے پراجر صاحب ہمارا کیا مقام ہے طاقت کے توازن دنیا میں اور جو مطالبہ کرتے ہیں امریکہ سے برابری کے تعلقات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک موضوع تو یہ ہے کہ ہمارا کیا مقام ہے اور ایک یہ ہے کہ ہمارا کیا مقام ہونا چاہیے اور کیا جو مقام ہے اس کو ہم تسلیم کر لیں اور اس کے بارے میں راضی رضا ہو جائیں اور یہ سمجھے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا اسی طرح کے حکمران لکھے تھے اسی طرح کے کرپشن لکھی تھی اسی طرح کے امریکی غلامی لکھی تھی بس جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیج کی خرابیاں بلا شبہ یعنی اس میں موجود ہیں اور ممالک کی بھی ہیں یعنی اس میں یہ بحث کا موضوع نہیں ہے لیکن یہ جو کچھ خرابیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے ہمارے حکمران ٹولے پر آتی ہے ان کی پالیسیوں پر آتی ہے دنیا کے اندر کہیں اس طرح کی پالیسیاں نہیں اپنائی جاتی جیسے یہاں اپنائی گئی ہیں اور جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے کشکولے گدائی کا کرزوں کا دیکھیں بہتا ہے کہ ٹیرورزم ہے جس کو دنیا سمجھتے ہم سپورٹ کرتے ہیں نظریاتی طور پر ہم کنڈیم کرتے ہیں ابھی بھی شاید ہم کنڈیم کرتے ہیں وہ گھبراتے ہیں کو سواب ملنا دیں ہیرو ہی ہے آپ کو نظی ہیرو ہے بسے میں ایک جو بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ یہ اس کا بھی سوال کا جواب آ جائے گا بعد یہ ہے کہ ٹیرورزم کیا ہے پہلے تو اس کی تعریف ہی نہیں متین پھر اس کے بعد یہ کہ ٹیرورزم میں افراد کا گروہوں کا ٹیرورزم اور سٹیٹ ٹیرورزم میں ان دونوں میں سے کون کتنا زیادہ خطرناک ہے میں مقابلہ نہیں کر رہا ہوں مقابلہ ہم کہا نہیں سکتا ہے کہ امریکہ کے لئے موجود نہیں ہے ہر 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 ٹیرورزم میں پڑھتا ہے اسام النادن کو آج ہم دہشتگر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں کوئی کسی عدالت نے اسے دہشتگر نہیں کرنا چاہتا ہے ہماری سٹینڈنگ کہا ہے پاکستان اسام النادن کو چھوڑیے فیلحال جب آپ ہرا پاسپورٹ کسی بھی ویزا کاؤنٹر ان کے سامنے کے رکھتے ہیں تو ایک دم لوگ چو کرنا ہو جاتے ہیں جو امیگریشن اوفیشل ہے چاہے یہ برطانیہ میں ہو امریکہ میں ہو یورپ کے کسی ملک میں ہو چین میں ہو جاپان میں جہاں جہاں ایک دم وہ شکی نگاہ سے دیکھنے لگتے کہ یہ کیا چیز آگئی یہ دہشتگر تو نہیں ہے کیا یہ اس ملک میں رہ تو نہیں جائے گا کیا یہ کوئی دو نمبری کام کرنے کے واسطے تو نہیں آیا اس کا تعلق کسی سیاست کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق ہمارے کلچر سے اب بنتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے کرپشن کو تسلیم کر لیا ہم نے کہا دے چلو یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے ہاں روزہ نہ رکھنا نماز نہ پڑھنا اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے لیکن یہ دو نمبری کام کرنا ہے یہ تو سب ہی کرتے ہیں لہٰذا اس کو کوئی برا نہیں مانتا اب یہی کام جب ہم باہر جا کے کرتے ہیں اور یہ ہیرہ پھیری جب باہر کے لوگ دیکھتے ہیں تو ایک عمومی تاثر پیدا ہوتا ہے پاکستانی قوم کے بارے میں یہ میرا خیال ہے ہمارے لئے سب سے بری بات ہے تو چلی جیسا کہ فرید صاحب پراچہ صاحب پراچہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی وجہ سے میں آج سے پوچھ رہا ہوں لیکن ترہ ترہ کے حکمران آئے ہیں اور ان کی حکومت بھی رہی ہے فرنٹیر میں ایم ایم اے کے زمانے میں لیکن ادھر بھی کوئی حالات بیتر نہ ہوئے ہیں یہ بھی تک انیلسی صاحب نے کیا کہ جی سٹیٹ کی دہشتگردی جو ہے جس کو یہ کہنا جارہے ہیں امریکہ کی اب یہی کہنا جارہے ہیں تو اس کو تو ہم کنڈیم کر سکتے ہیں اور کریں گے آپ اور ہم مل کے اگر لادن کو ہم کر رہے ہیں تو وہ جو روٹ ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے یہ کیا بارا انٹیلیکشل پہنک رپسی ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے امریکہ کی ٹیرورزم کے اوپر جو لوگ سمجھتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بہت غلط کام کیا عراق پر حملہ کر کے افغانستان پر حملہ کر کے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن جو دہشتگردی ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں یعنی جو بازاروں میں بم پھارتے ہیں اور جو ہمارے اپنے فوجیوں کے گردن قلم کرتے ہیں اور جن کی دہشت کبھی رکی نہیں ہے تو اس کو برا کہنا تو اشد ضروری ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا کہ جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ اسے کتراتی ہیں اب جو ممبئی میں ہوا مثال کے طور پر ہمارے ہی لوگوں نے کیا اور پورا ثبوت موجود ہے لیکن آج تک کسی نے ان میں سے کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارا پھیکل رسپونڈ کر دیئے میں نے پھر حسن صاحب یعنی یہ بڑے آسانی سے کہہ دیا نا انہوں نے کہ جی ممبئی میں ہوا ہمارے لوگوں نے کیا ابھی تو ہمارے لوگوں نے کون سے ہمارے لوگ ہے آپ کے کوئی لوگ ہوں گے ہمارے لوگ تو نہیں ہے پاکستانی تو نہیں ہے ملت کون ہے دیکھنا ہے کوئی کسی عدالت ہماری عدالت ہے ہماری عدالت نے انہیں بری کیا ہے پھر اس کے بعد یہ میں حافظ صاحب کی بات نہیں کر رہا اجمل کساب تو ہے نا ہمارا اجمل کساب کا کون ہے اجمل کساب ابھی تو یہ بھی نہیں پتا نیپال سے گرفتار ہوا تین سال پہلے گرفتار ہوا کیا اس کی ہسٹری ہے وہ بھی نہیں پتا میں کسی کو دیفنڈ کرتا میں کہتا ہوں دہشتگردی کسی معنی میں ہو دنیا کی کسی حصے میں ہو کسی کو بھی کیا جائے بے گناہ آدمی کا مارا جانا چاہے وہ غیر مسلم ہے وہ دہشتگردی ہے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے ہم ہر طرح کھل کے کرتے ہیں لیکن اس سواب میں لازم کو ہمیں ڈک لے نہیں کیا امریکہ نے انظام لگایا ہے صرف امریکہ کے انظام پہ ہم مان لیں یہ تو ممکن نہیں ہے حسن عصان صاحب سلام علیکم حسن صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی والیکم اسلام آ رہی ہے حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اصل میں بات یہاں چل رہی تھی کہ پاکستان بیسکلی اس دنیا میں جیسے پرویز حود بھائی صاحب بھی فرمارے تھے ابھی پراچہ صاحب کے برخلاف جو نے آرگومنٹ دیا گیا ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے اس کی کوئی حکت نہیں ہے جب ہم باہر جاتے ہیں اور لوگ ہمیں شک کی نگاست دیکھتے ہیں ہماری حیثیت اوقات کیا ہے دنیا میں حسن صاحب اور جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ برابری کی کیا یہ ریٹوک ہے یہ ریٹوک کیا ہے یہ بلکلی بکواس ہے ریلیمنٹ بات ہے بات سنیں نہ امریکہ برا ہے نہ کوئی اور برا ہے نہ کوئی بہت اچھا ہے سیاسیات اور اخلاقیات ان کی دو لیدہ لیدہ دنیا ہیں دنیا میں ہر بڑی قوم ہر بڑی قوم میں چمپوں کی بات نہیں کر رہا اس نے تین مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے پہلا ہے باربرزم دوسرا ہے سیولائزیشن اور تیسرا ہوتا ہے ڈیکیڈنس زوال کا امریکہ ابھی اپنا جو اس کا باربرزم کا فیز ہے باربرک ایک فیز جو ہوتا ہے کسی بھی بڑی طاقت کا وہ اس میں سے گزر رہا ہے اور یہ جو احمق ہے نا جن کا خیال ہے امریکہ زوال امریکہ تو ابھی ٹین ایج میں سے بھی نہیں گزر رہا ہے ابھی اس نے جوان ہونا ہے رہ گیا پاکستان کا اس کے گرین پاسپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس ریاست کی اپنی نظروں میں کوئی اہمیت نہ ہو اس کی دنیا میں کیا حیثیت اور اوقات اور پھر اس کے پاسپورٹ کی اوقات اپنے کردار دیکھیں اپنے کرتود دیکھیں اپنی پرفارمنس دیکھیں دونوں ملکوں کا دیکھیں بات سنیں ان کے تعلقات کا تیعن کرنے سے پہلے آپ کو دونوں ملکوں کے مقام کا حیثیت کا اوقات کا سٹیٹس کا تیعن کرنا ہوگا اگر آپ مجھے دو تین منٹ دیں ان انٹرپٹڈ تو میں اس کو ایکسپین کروں ورنہ رہنے دیتے ہیں نہیں آپ کر دیں دونوں کی حیثیتوں کا تیعن کر دیں پھر میں بریک لوں گا اس کے بعد واپس پاکستان کی اوقات یہ ہے کہ اس ملک کو ٹوٹے ہوئے کئی اشریں بیٹ چکے ہیں کوئی مائیکالالس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ ملک تیس سال نہیں گزار سکا اچھا دوسری بات اس ملک کا رکبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ جو بلوچستان ہے اس کے آگے سوالیاں نشان ہیں تیسری بات علاقائی مذہبی لسانی طبقاتی ہر اعتبار سے ہوریزنٹیکلی اور ورٹیکلی یہ ملک تضادات کا اور تقسیم در تقسیم در تقسیم کا شکار ہے اس ملک کی معیشت کا ٹائٹینک گلیشئر سے ٹکرا چکا ہے اللہ نہ کرے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں بیسیوں قسم کے تو دینی مدرسے ہیں باقی پچاس قسم کے اور سکول ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے کی دشمن نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں جنہوں نے کل ایک دوسرے کی بات نہ سننی ہے نہ سمجھنی ہے چونکہ ان کے مائنسیٹس ہی ڈیفرنٹ ہوں گے اچھا حکومت سے لے کر اپوزیشن تک کرپٹ نالائق بدنیت منافق اور جھوٹے ترین لوگوں کا قبضہ ہے کرے کوئی چیلنج اس بات کو اچھا آگے چلیں آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے کامران صاحب جی یہ اس ملک کی بربادی کے لیے اکیلہ یہی ایک فیکٹر بہت کافی ہے اگلی بات کہ اخلاقیات کا دیوالیا اور جنازہ نکل چکا ہے جھوٹ چوری چکاری ملاورد جالی دعائیں جالی ذاتیں مطلب ہر کام میں دو نمبری ہر کام میں غلازت دعا آپ خریدیں آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ تو ہے پاکستان ٹھیک ہے جس کو پاکستان کہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی انہوں نے اس کو بنا کیا دیا اب ہے امریکہ یاد رکھیں سوویت یونین کے بعد یہ پہلی بار لونلی سوپر پار بنا اور یہ جو دیج جماعتہ پاس دانشور ہے ان کو نہیں پتا کہ بیلچوک ریولوشن سے لے کے ہٹلر کے روش تک والس فیڈ جنرل کا اس میں رول کیا تھا ٹھیک ہے دنیا کی آبادی کا یہ امریکہ صرف چار فیصد ہے لیکن گوڈز اور سروسز میں اس کا حصہ ہے چھبیس فیصد سے بھی زیادہ ہوش کریں اچھا امریکن اکانومی کا سائز اپنے بعد کے چار ملکوں اپنے بعد کے چار ملکوں جس میں جپین بڑھا ہے یو ایس آئل پروڈکشن دو ہزار چھے میں ایک پوائنٹ تھری ملین بیرل تھی جو یو اے ای ایران کویت کی اجتماعی پروڈکشن سے زیادہ ہے آبادی میں یہ ہائلی انڈر پاپولیٹڈ ہے یعنی پر سکوئر کلومیٹر اس کا ہے فورٹی نائن ٹھیک ہے جیرمنی کا ہے دو سو تیس جاپان کا ہے تین سو ارتیس اچھا یعنی یہ ملک لینڈ لیبر اور کیپٹل کا حیران کن کمبینیشن ہے اور یہ ایک ہی ایسی ہی ایسی ہی ایسی کھنٹی اچھا یہ انہوں کا سمجھ نہیں آتی بات ہاں جی یہ بتائیے کہ اگر اس تحجیل کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو کھڑے بہت ہی نیچے اور وہ کھڑے بہت ہی اوپر جھلکیاں اور سمجھ لیں مرہ ایرس پہ زیادہ ہے پانی سمندروں پہ قبضہ جیسا امریکہ کا ہے انسانی تاریخ میں کسی کو اس کا دسمہ حصہ بھی نصیب نہیں ہوا اور آپ کو پتہ ہے the kind of money spent یہ جو سمندروں پہ کنٹرول کی جو کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے اچھا یہی بجا تھی کہ ارجنٹینہ فاک لینڈ پہ جب ہمرا کیا انگلینڈ نے تو وہ صرف اس لیے کامیاب ہو گیا کہ امریکنز نے انٹرفیئر نہیں کیا دوسری طرف آپ دیکھیں جب انہوں نے ایجیٹ پہ کیا ہے 1958 میں ٹھیک ہے اے نہیں 56 میں انگلینڈ فرانس اسرائیل نے مل کے کیا تو چونکہ امریکہ decided to put his foot down ان کو بدراہ کرنا پڑا سر یہ آپ کا لحظہ آگیا پرشین گلف حسن صاحب مجھے دیکھو جا اچھا جائیں مجھے بریک میں جانا ہے آپ کے انیلسز آگیا ایک تو میں جو یہاں پینلیس بیٹھے اس سے بھی پوچھ لوں گا آپ کے ساتھ کو اگری کرتے ہیں آپ نے جو انیلسز کی پیش کی ہے پرزوز بھائی صرف تو پہلے یہ ساتھ رہو بتا دیں کچھ حد تک اگری کرتے ہیں یا دیکھو بریک کے بعد جیٹل لوں گا جی جی کچھ حد تک میں ان سے اتفاق کرتا آپ سے اگری کرتے ہیں حسن عصر صاحب نے پرازہ صاحب جو سینارل پیش کیا ہے بہت سالوں اسے اگری کریں اسے اگری کریں تو آپ کس طرح درون رکھیں گے امریکہ کے پرزوز بھوگڑی پاور آپ نیٹو جو رکھیں گے جو رکھیں گے جی 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 حسن عصر صاحب میں نے کوئی تھیسس کوئی سناریو پیش نہیں کیا میں نے صرف فیٹ شیٹ سامنے رکھی عداد و شمار اور جیاؤگریفک حقائق کی بات کی ہے میں نے کوئی سناریو نہیں رکھا بہت ٹھیک ہے یہ فیکس ہے جی یہ اگران فیکس ہر طرف ہوتے ہیں آپ کے کیا ہے اور میں یہی بیان کرنا لیکن مجھے بھی آپ نے جیسے انہوں نے یہ شرطہ آپ سے منوائی تھی تو میں پرزوز صاحب چلے آپ یہ انٹرپٹ نہیں کریں بولیں 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 یہ جو مروبیت ہے یہ جو خوف پیدا کرنا ہے یہ جو کہنا ہے کہ جی وہ تو دنیا کی سپر پاور ہے آپ اس کو تسلیم کر لیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب چیزیں ان کے حوالے کر دیں اب فیکس ہیں فیکس یہ ہے کہ دنیا کا سب سے مکروز ملک امریکہ ہے چودہ ٹریلین ڈالر کا اس نے کردہ دینا ہے اتنا بڑا مکروز ملک دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے فیکس یہ ہے کہ وہاں پہ ساڑھے تین سو ملٹی نیشنل کمپنیاں دیواریاں ہو چکی ہیں فیکس یہ ہے کہ اس جنگ کے اور جنگی کلچر نے ان کو کوکھلا کر کے رات لیا ہے فیکس یہ ہے کہ وال سٹریٹ پر قبضہ کرو کی تحریک وہاں پہ چل رہی ہے اور دن بہ دن پروان چل رہی ہے اور وہاں پر سرمایہ درانہ نظام جو ہے وہ دھڑام سے گر گیا ہے فیکس یہ ہے کہ وہاں پر پورا ان کا معاشی نظام ہی نہیں کلچر نظام بھی جو ہے وہ کوکھلے پن کا اتشاہ کار بن چکا ہے دوسری طرح اب آپ پاکستان کو آپ کہتے ہیں جی پورا میں یعنی حسن نصار صاحب کا بڑا اعترام یہ جو الفاظ استعمال ہیں یہ دانش کے اس سرچشمے سے جو نکلتے ہیں احمق غلاظت اور یہ بہرحال یعنی ان کا رائٹ ہے جو بھی الفاظ استعمال کریں لیکن میں پاکستانی قوم کے بارے میں یہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہمارے حکمران ہمارے جو ہے وہ سیاست دان ہمارے جاگیردار ہمارے بڑیرے ہمارے جرنیل وہ ہو سکتے ہیں جھوٹے اور مکار میں پوری قوم کو نہ چھوٹا میں ایک سوال ہاتھو پوری پراہ صاحب کہ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم میں اتنی پاور ہے اس وقت کہ امریکہ سے برابری کا مقابلہ کر رہا ہے جو آپ کی پارٹی کرتے ہیں آپ لیٹو سپلائی رکھ سکتے ہیں اس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں معاشی بدحالی کا عالم یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آپ کا جو گورنر وہ رو رہا ہے یہ معاشی بدحالی سے جو ڈڑا رہے ہیں وہ ہی تو معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہیں یہ جو بیرون ملک بینک پھرے ہوئے ہیں جنہوں نے جنہوں نے ملک سے دولت لوٹی ہے آج عدالتوں سے ٹکرا رہے ہیں پاکستانیوں کا چار سو بلین ڈالر جو باہر پڑا ہوا ہے یہی ہمیں ایک طرف مکروز رکھے ہوئے ہیں دوسری طرح ہمیں خوف سر کس طرح نکلے اس سے باہر رہا کیونکہ معاشی پالیسی تو ہے نہیں بلکل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ناصاری کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے کرپشنوں کو ختم کر کے پاکستان میں ٹیکس کلچر کو فروغ یعنی اگر آپ کو ایک ذات دنیا جائے پیرانی صاحب کو یہ آپ کی بات ہم نے پورا ایک نقشہ اختیار صاحب کمنٹ کر رہے تھا کہ میں پھر آگے پھر حضبی صاحب جاؤ گر آپ روشن مستقبل ہے بہت اتنی بھی فیکچولی خراب حالت نہیں ہے میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں اگر اندھیرہ مستقبل بھی ہو تو غنیمت ہے روشن تدور کی بات رہ گئی بات انہوں نے لینے ہوتے ہیں ووٹ یہ عوام کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں میں نے کسی سے بوٹ نہیں لینا اب یہ وہ عوام ہیں جنہوں نے ہمیشہ چوروں چکاروں کو آگے لگایا ہے ان جیسے جو شرفہ ہیں سیلف میڈ موززین ہیں ان کو کبھی عوام نے گھاس نہیں ڈالی اچھا اچھا ٹھیک ہے بھاری منڈٹ لے دیا آپ سن لیں سبر کریں یہ اتنے بات سنیں باریش بھی ہیں باکردار بھی ہیں نینتی بھی ہیں قابل بھی ہیں عوام نے کبھی ان کو مو نہیں لگایا سریعہ سریعہ یہ بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں سوچتے بھی نہیں یہ بات کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں کہ کتنی خوفناک کانٹرڈکشن ہے کہ یہ دیکھیں بات سنیں میں ان کی ان کی اوورال جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا لیکن اب فرید پراشا کہیں سے الیکشن لڑے اس کے مقابلے پہ ہو چور چکار اچکا جس کے بات پیسہ بھی ہو مسل بھی ہو پورا شہر جانتا ہے پورا صوبہ جانتا ہے بدماش ہے جیتے گا وہ رائٹ پراشا ان کے بارے میں مشہور تھا ایک کو سیٹ ایک کو سیٹ پھر بھی ٹیٹ یہ کبھی ٹو تھرڈ لے کے کیا یہ تو کبھی سمپل مجارٹی کے ساتھ اقتدار میں نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے یہ بھی ایک اور فیکٹ اس کی وجہ ہے کہ عوام عوام عمری عوام کی شکلیں عوام کو جماعت اسلامی کو دیکھے کوفت ہوتی ہے پراشا صاحب کو دیکھ کے نہیں نہیں وہ اپنی وہ امبرسمنٹ ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کیونکہ وہ خود چور ہیں بہتر ہے بہتر ہے جی جناب رسول بھائی صاحب ملاوٹ کرنے والے دودھ میں ملاوٹ پاکستان کے اچھے تو نہیں ہیں ملاوٹ کرنے والے حراب ہیں مگر میں سمجھتا ہوں یہاں میں ناومید نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہاں لوگوں میں بڑی صلاحیت ہے اور جب یہ بیرون ملک جاتے ہیں تو ان کی عادات جویں بلکل بدل جاتی ہیں مہنتی ہو جاتے ہیں جو ادھر کا نظام ہے جہاں یہ دونمبری کام نہیں ہو سکتے اس کو فالو دیکھتے ہیں نہیں تو وہ اس موڈل میں ڈھل جاتے ہیں یہاں بھی دونمبریاں کرتے ہیں ہمارے ہمارے لوگوں کی اب بھی قدر ہے گو کہ پاکستان میں اتنی خرابی پیدا ہوئی ہے کلچر میں خرابی پیدا ہوئی ہے لیکن پھر بھی انفرادی طور پر جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کی وقت ہے انہیں بلائی جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہاں امریکہ کے حالات شاید خراب ہوں فرید پراچہ صاحب کہتے ہیں لیکن یہاں ساری دنیا سارا پاکستان امریکہ جانا چاہتا ہے وہ ویزے کی لائن میں کھڑے ہیں سویڈن جانا چاہتے ہیں جاپان جانا چاہتے ہیں یورپ جانا چاہتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو ان تو اچانک وہ محنتی بن جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ ان میں واقعی صلاحیتیں ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں بشرتے کہ ان کو ایک اچھا نظام دیا جائے اب نظام جو ہے وہ صرف لیڈران سے نہیں بنتا ہاں ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں ان میں بہت خرابیاں ہیں لیکن وہ خرابیاں ویسی ہی ہیں جیسے پولیس والے میں ہیں جیسے جج میں ہیں جیسے بھی آپ سے ایک سوال ہے سر ہم نے سائنس میں کیا ایسا بریک تھروں کیا ہے جس پہ ہم یہ کہیں کہ جی پوری ساٹھ سال کی سو سال کی جو ویس کی ہسٹری ہے جس پہ انہوں نے نائیٹین سائنس کی انمنشنز کی اس کا میچ کا کوئی چوری کا ایٹم بم بنائے اس کا سادہ سا جواب ہے اتران سار صاحب کیا کہا آپ نے جی اس کا سادہ سا جواب ہے چوری کا ایٹم بم بنائے جس کو بنے ہوئے بھی ستر سال ہو گئے ہیں وہ بنا لیا ہے چوری کا کہیں یا جو بھی ہر وہ ٹیکنالوجی پہلے سے ماندود کی آپ دارا کیا بریک تھروں ہے سر سائنس کیا آپ پڑیوز کیا انہوں نے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بریک تھروں نہیں ایجی سی بھی کچھ نہیں کر سکی سر کہ پاکستان کو اگر دنیا کے سائنسی نقشے پر دیکھا جائے تو ہمارا ادھر کوئی مقام نہیں ہماری ہماری یونیورسٹیوں سے بہت سے پرچے چھپنے لگے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کانٹینٹ سے خالی ہیں کہ ان میں جالی قسم کی باتیں اکثر اوقات پر آتی ہیں ایجی سی کے ایکسپریننس میں صرف اتنا کامیاب نہیں ہوا چوری کی بات ہے ایسا لگا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوا جی حسن صاحب کیا کہہ رہے آپ چوری کی باتیں پکڑے گئے ہیں پلیجرزم وغیرہ میں ٹھیک ہے میں پنجاب یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا میمبر ہوں مجھے پتا ہے کتنے چور پکڑے گئے ہیں یہ بات صحیح کیونکہ یونیورسٹی لاہور میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں بھی یہ بات صحیح ہے پلیجرزم ہوئی بڑے بڑے پروفیسرز میں جانتا ہوں جو پکڑے گئے پلیجرزم کے الزام میں اور بہت سے بھی ہیں جو نہیں پکڑے گئے تو یہ تو ہمارا تعلیم مقام ہے کہ جی جی اس لیے میں میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا اب حال میں ایچ ای سی کے ساتھ میری بحث رہی ہے ایک مسئلے کی اوپر ایک تھیسس جو بلوچستان یونیورسٹی میں لکھا گیا تھا اور جس کی بنا پر فیزکس کی ٹی ایچ ڈی دے دی گئی تھی جب میں نے وہ دیکھا اور کئی اور فیزیسس نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ تو بالکل ہی غیر اقلی باتیں ہیں اور اس پر تھیسس پر ڈاکٹریٹ ملی ہوئی ہے تھیسس پر ڈاکٹریٹ ملی ہوئی ہے اور جب ہم نے ایچ ای سی سے اس پر بحث کی ہم نے کہا کہ کسی صورت یہ ایک ایچ ای سی ڈسٹنگوش پروفیسر کی سپروائز کیوئی تھیسس تھی ہم نے کہا کہ اس پر پی ایس ٹی نہیں ملنی چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا خیالت تو چلی میں تو میں نے پھر دو نوبل پرائز وینرز ایک سٹیون وائنبرگ اور ایک جیک سٹائنبرگر ان کو یہ تھیسس کی پاپی بھیجی اور انہوں نے جو کہا انہوں نے کہا کہ یہ ایسی فضول تھیسس ہے اس میں ہر چیز ہر بات جو ہے وہ فیزکس کے اصولوں کے منافی ہے اس کو کسی صورت کسی طور پر ڈگری نہیں ملنی چاہیے لیکن ایچ ایسی نے اس کو کبول کرتی ہے آؤٹسٹرننگ بات آپ نے بتا دی ہے بات چلی ہے حسن عصار صاحب اور حدبائی صاحب کا پوائیٹ بھی جو میرے سامنے آئے پاکستان کی ان کی جو فیکٹس دے رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں پراچہ صاحب جو فیکٹس دے رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں پراچہ صاحب ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے خلاف جلغار کر سکتا ہے کہ ہمارا مقام بہت بلند ہے تعلیم سے لے کے معیشہ تک بھی ڈیفیٹ جاری ہے انٹلیکچول ڈسکورس ہے آج کا پروگرام بلیک میں واپس آتے اسی پروگرام میری تو اکر حیران ہے کہ پراچہ صاحب جس ملک کے اندر پروفیسر جو ہے وہ اور یہ صحیح بتا رہے ہیں یہ میرا اپنا ایکسپیرنس بھی دیکھا ہے میں نے علیلزم کرتے ہوں وہاں آپ دفاع پاکستان کانسل بنا کے ان ملکوں کے ساتھ ٹکریں کہا لیں گے پراچہ صاحب جو کہ ممبائی تعلیم ہیں جہاں لوگ جا کے تعلیم کے بہے بڑے وظیفے لیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی ایک سیڈیفکیشن ہے کیمرج ہاورڈ میں جا کے پڑھنا جس طرح ایک زمانے مسلمانوں کی بہت کرتی تھی سر کس طرح مقابلہ کرے گا آپ کی دفاع پاکستان کانسل مقابلہ کس طرح مقابلہ کس طرح کرے گی سر ورلڈ کا بات یہ ہے کہ جہاں خرابی ہے خرابی کو نہ جسٹیفائی کو کر سکتا ہے نہ خرابی کی بنیاد کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خرابیاں ہیں موجود اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے اور کیا اس بنیاد کے اوپر کہ چونکہ ہمارے اندر خرابیاں ہیں ہم ڈراؤن حملے بھی قبول کر لیں نیٹو سپلائی بھی قبول کر لیں مرنہ بھی قبول کر لیں لاشے بھی قبول کر لیں ان کے دعشتگرد بھی قبول کر لیں جن کو وہی ٹرین کر کے یہاں پھیجنے ہیں وہ سارے کے سارے ہم قبول کرنے تو میں نہیں یہ کر سکتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعشتگرد امریکہ ٹرین کرتا ہے اصلاح کرتا ہے لیکن ریمنڈ ڈیویس نیٹ ورک جو ہے وہ کیا تھا یہاں پر ہی وہ یہاں دعشتگردی کو تلاش کرتا پھر رہا تھا تلاش نہیں کرتا پھیلاتا پھر رہا تھا کیاگر لوگ وہ مار رہا تھا اس اور یہ سارے نیٹ ورک آج بھی موجود ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں آپ صرف دفاع پاکستان خیرے سار کیا ہو گیا ایسی میں نے یہاں پہ کیا لدیفہ پھوٹ گیا ایام میں میرے رین کے درمیان میں نہیں کرتا پھر روک لیں یہ ریگن کے زمانے میں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ٹیٹیری سی بیٹھی کہ سٹو پیچڑی بھی مسجد شہدہ کے بعد میں گاڑی دلوارا تھا میں گیا تو وہ نعرے مار رہا تھا ایک بندہ دس بیس تیس بندے اس کے اردگرد کھڑے کہ سن لو گوربا چوف اور تم بھی سن لو ریگن یہ ٹوٹل بڑھ گئے ہیں میں نہیں مانتا میں نہیں سنتا مار مار گیا توڑ پڑ دیتی ہے میں نہیں مانتا اب مجھے ایک بات بتائیں پرائجر صاحب سے پوچھ کے کہ یہ حکم کس کا ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں یہ جو گند مسلط ہے چو سٹ پیسنٹ سال سے وہ میرے پر اس لیے مسلط ہے کہ میں گندہ ہوں یہ حکم کس کا ہے یہ کس کا فرمان ہے ان سے پوچھ کے بتائیں کس کا فرمان ہے آپ نے یہ برور صحیح ہے لیکن کیا ہمیں گندہ ہی رہنا چاہیے اور ہم یہ قبول کر لیں کہ ہم گٹر میں گریم ہیں ہم اس سے نہیں نہیں یہ بات پھئی اس کا اتنا فرق ہے لیکن پرائیسا آپ اکنالج کرتے ہیں آج کے یہ ساری برائیہ پاکستان کی قوم میں نیزونی قوم ہے ہوتی ہیں یعنی یہ نہیں ہے ہم یہ کیا سمجھ لیں آپ سے پوچھو گا یہ طریقہ کیا ہے دیکھیں بات سنیں پہلی بات یہ ہے کہ جس دن جس دن فرید پراچا صاحب جیسے لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ لانت ہے تم پہ تم کس کے ماننے والے ہو اور تمہارے کردار کیا ہیں تمہاری پرفارمنس کیا ہے تمہاری آؤپٹ کیا ہے خدا کی قسم اس ملک کا نصیب یہ نہیں کام بنے گا دیکھیں یہ عزت اور غیرت جو ہے نا یہ دیکھیں دیکھیں ایکنومک ٹیکنالوجیکل اور کلچرل ریالیٹیز یہ کوئی ہوائی کام نہیں ہے جو پروسٹیوشن جو پروسٹیوشن جو پروسٹیوشن اگر پروسٹیوشن یہاں بہت بڑھ گئی ہے سرویز آ رہے ہیں تو وہ بغیرتی نہیں ہے بھائی اچھا وہ کیا ایسا بھوک جو ہے نا کہہ دیں مفلسی مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے بھوک آدھ آپ کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی اور میرے آقا نے پناہ مانگی ہے افلاس سے اس ملک کی اکانومی برباد ہے اس ملک کی موریلٹی برباد ہے یہ آدھا ملک گواہ بیٹھے پھر یہ کہتے ہیں اپنے بڑھائیوں کے ڈھیروں اچھا حسن عزار صاحب آج جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے وہ کرٹیکل نیلسیز کر رہے ہیں اور بڑا وہ پوائنٹ بلیک نیلسیز کر رہے ہیں نہیں اے ایک ملٹ میں ذرا پرویز ہوت صاحب پرویز پرویز ہوت صاحب نے بہت یہ میں میں بیسیکلی اسی قبیلے کا آدمی اسی منٹسیٹ کا آدمی ہوں لیکن انہوں نے بھی دو چار بڑی لوز باتیں کر دی ہیں بڑا پوٹنچل ہے کیا پوٹنچل ہے ری سائیکلنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں علوم کی علوم کا منبہ تو بیسٹ ہے اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ باہر جاتے مینٹی ہو جاتے ہیں مینٹی نہیں ہو جاتے کمچور ان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ جیسے گندی خزاہ اندر چلا جائے تو کہہ نہیں آ جاتی اٹھ تھروز ہیو آؤٹ وہاں کسی کامچور کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ بہانہ وہ کہتے ہیں تمیز لگی پٹنے نیاز لگی پٹنے میرے سے آج جذباتی ہو گئے ہیں میرا خیال یہ ہے پوٹنچل نہیں ہے ہمارے باس کے ہے پوٹنچل ضرور ہے انہوں نے کئی بڑی اہم باتیں کی ہیں کہ یہاں پر تعلیم کی خرابی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں اصلاح کرنا ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے سے ہی ہو سکتا لیکن تعلیم سے مطلب یہ نہیں کہ زیادہ سکول بنائیں زیادہ کارج بنائیں زیادہ یونیورسٹیاں بنائیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کوالٹی کوالٹی جی بلکل کوالٹی اور کوالٹی کے ساتھ کوالٹی کا مطلب ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا سب سے پہلے تعلیم کا مقصد مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دماغ کھولا جائے یہ پوائنٹ ہے جب تک کرٹیکل تھنکنگ نہ ہو تو یہ ساری تعلیم بے کار ہے یہاں تو جذباتیات اتنی تاری ہے ہمارے اوپر کہ اس جذباتیات سے باہر نکلیں گے تو کرٹیکل سوچیں گے کہ پاکستان امریکہ کے لیٹس سپوز تعلقات کس نیچر پر کامران صاحب کامران صاحب پرویز حود بھائی پرویز حود بھائی صاحب is not being fair to me میں بات بالکل scientific مدلل کر رہا ہوں میں ویسے اس مسئلے میں جذباتی ہوں میں اگر لاؤڈ ہوں بات یہ کہ اپنے آپ سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اگر self esteem نہ ہو اگر ہم اپنی نظروں میں اتہت تک گر جائیں تو پھر بہتری کا کوئی امکان نہیں بنتا لہٰذا ہمیں اپنی سوچ مصبت رکھنی چاہیے اور میں دیکھتا ہوں اکثر ٹی وی کے پروگراموں میں پاکستان پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے حکمرانوں کو سب اتنا برا کہا جاتا کہ اس سے ہم اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں تنقید ہونی چاہیے ہم میں بہت خرابیاں ہیں مگر وہ خرابیاں ایسی نہیں ہیں کہ ہم ان کو صدار نہیں سکتے صدار میں کا رستہ کیا ہے تعلیم کو بہتر کرنا اور تعلیم سے جو ہم غلط باتیں بچوں کو پڑھاتے ہیں مثال کے طور پر ہندستان سے نفرت کرو امریکہ سے نفرت کرو غیر مسلموں سے نفرت کرو اسے ختم کرنا پڑے گا اسے ختم کرنا ہوگا اپنے اندر بنداش نہیں لیکن اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی کہ ہم سب کو برابر پراجہ صاحب اگر پیز خدبائی صاحب کی بات صحیح آپ مان لیں تو پھر پولٹس کس طرح ہوگی اگر آپ ہندوستان کو دشمن نہ کر دیں امریکہ کو دشمن لے دیئے یہ بیس ویورز جاری ہے تین انٹیلیکچولز ہمارے پاس ایک والنڈیشن دو انٹیلیکچولز موجود ہیں پروگرام میں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد اس پروگرام میں دوبارہ خشامدید کہتے ہیں پروگرام میں جانا سے پہلے جو میں سمجھا ہوں پراجہ صاحب گفتگو سے ہوئی ہے کہ نہ اپنی نظروں میں اتنا نیچے گرنا چاہیے پریز خودبائی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن آپ سے میرا سوال یہ کہ نہ اپنی نظروں سے اتنا اوپر اٹھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے ناؤں کو نظری نہ آئیتی بڑی پاورز بیٹھی نہیں ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دفاع پاکستان کانسل کریں گے نیٹو سپلائی لائن روک دیں گے ڈرون جا کے کھڑے ہو جائیں گے سر یہ بھی تو ریلسٹک ہے پروگرام دنیا کے اندر طاقت کے یہ فلسفے نہیں ہوتے اور اگر یہ فلسفے ہوں تو لوگ صرف اپنے اصلے کی فرستیں جاری کر دیں اور ملکوں پہ قبضے کر لیں تو پھر کیا ہوتے افغانستان نے کیا ہے ایران کر رہا ہے کوریا نے کیا ہے دنیا کے اندر ایک دوسرا راستہ لیکن میں ایک دوسرے ٹاپک پہ جس پر کی بات کی گئی ہے اس میں دو باتیں کر رہا جائیں گے ایک تو حسن نسان صاحب نے یہ کہا کہ جس دن یہ کھڑے ہو جائیں گے عوام پر لانت پیجنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام تو مظلوم ہے یہ جو طبقہ ہے کہ جس نے نہ سسٹم آف ایڈوکیشن ٹھیک کیا ہے نہ لوگوں کو پینے کا پانی دیا ہے جنہوں نے جاگرداری کے نظام میں یکڑ کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو سوچ اور سمجھ نہیں دی ان کو کوئی سسٹم اور نظام نہیں دیا لانت تو انٹے پیجنی چاہیے عوام پر لانا بھیجے عوام تو مظلوم ہے حسن صاحب عوام پر لانا بھیجے جی جی پلیس کر لگا میں دوسری بات بھی مکمل پھر آپ پہیں یہ جاننے کے لیے کہ فرید پراچہ نیک آدمی ہے اس کے سامنے جو کھڑا ہے وہ سمگلر ہے اس کا پینے کے پانی ہے اور کسی چیز کا ساتھ کیا تعلق نہیں وہ کہہ رہے وہ عوام سمگلر کو ووٹ کو جاتی ہے حسن عصار صاحب کہہ رہے کہ اس نظام سرمایہ داری کے اندر اس کے لیے بات سنیں جو بندہ نماز پڑتا ہے دو دن میں دو بکت نماز پڑتا ہے عام آدمی سے کیا توقع رہا ہے حسن عصار صاحب عام آدمی بہت چالاک ہے بڑا مکار ہے اس کو نہیں پتا کہ فرید پراچہ کے سامنے جو کھڑا ہے وہ چور ہے چکار ہے ٹیکس چور ہے اس کے لیے کونسی ہے کر چاہیے نہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو ایڈوکیٹ کون کر رہا ہے میڈیا کا کیا رول ہے ہم تو پتا پتا کر تھا کہ جب سے دستی کا پتا ہے ہم نے آپ کو اور میں یہ سارے اس سسٹم کی خرابی ہے یہاں متناسب رمائندگی ہو جائے ترکی کے اندر اس سسٹم میں بندے کی خرابی ہے وہاں بھی تو یہی سارے تہنے جی حسن صاحب اس کے پاس بندہ بنا تو گارا آسف نے ایک سوال پوچھنا جی حسن صاحب آدمی کو بات سنیں جو آدمی نوالہ توڑ کے کان میں نہیں ڈال رہا موہ میں ڈال رہا ہے اس بغیرت کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے یہ فرید پراچہ کون ہے اور یہ سمگلر کون ہے ہم آپ پراچہ صاحب مرے جا رہے ہیں اس لیے برباد ہو رہے ہیں اس کے لیے اکل نہیں چاہیے اکل نہیں چاہیے اکل نہیں چاہیے اکل نہیں چاہیے حالانکہ آپ کے فائدے میں بات جاری ہے یہ بات یہ بندی ہے اس کے باوجود ہمیں لوگ منتخب سے تیانتی اس کے باوجود کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہیے کیا منتخب یار چھپنجہ سال ہو گئے ہیں ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے کیونکہ اس زبان میں ایک اپنا تشدد ہے میں دیکھتا ہوں اکثر ٹی وی پر جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں تو بہت کرخص زبان استعمال ہوتی ہے جو کہ ہماری قوم کے لیے اچھا نہیں ہے اس لیے کہ ہم بڑے گھمبیر مسائل سے دو چار ہیں ہمیں عقل و شعور کی بنیاد پر مسئلوں کا حل تلاش کرنا ہوگا اور گالم گلوچ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا حاصل صاحب بہت شکریہ اگر آپ اچھا یہ نہیں ایک بات چلتے چلتے سننیں یہ جو انہوں نے کہا ہے میں خود سے نفرت نہیں میرا ایک شعر ہے کہ اگر تجھے یقین ہے تو فتح میں بدل دے گا تو کیوں شکست سے پہم مکر رہا ہے تو ایک آدمی جو اپنی شکست میں تسلیم کرتا وہ فتح کی تیاری کرے نہیں سکتا یہ خود سے نفرت کی بات نہیں ہے ٹائم کام ملے آپ یہ پتا ہے اسے آپ سے مہزد کرتا ہوں پہ خود بھائی صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم منیج کی اپنا بہت سے بات پروگرام دشیب لائیں آپ ویوز یہ آج کا پروگرام تھا بلکل کنکل کرنے کا ٹائم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت آپ میں شعور ہے آپ جج کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے قصہ لے کے جانا ہے اس ملک میں جہاں پہ پروفیسرز لیجورزم پکڑے جاتے ہیں اس کو کس طرح چینج کرنا ہے وہ انقلاب کب آئے گا ازہان کا ذہنوں کا ٹائم is the best judge مجھے نیک سائم تک کے لیے اس پروگرام کے پریٹ فارم سے اجازت کریں